so hello and welcome back to my youtube channel اور آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا call recording کے بارے میں آپ نے ابھی کے موبائل میں یہ ضرور سنا ہوگا your call may be recorded تو یہ جو problem ہے ابھی نئے والے جو موبائل launch ہو رہے ہیں اس میں google کے قرآن ہو رہا ہے کیونکہ ابھی جو موبائل آ رہے ہیں اس میں recording کا google آ رہا ہے ساتھ میں ڈائلر جو ہے وہ google کا آ رہا ہے جس کے قرآن وہ your call may be recorded یہ بتا دیتا ہے اور یہ اگلے والے جس کے پاس phone ملا ہوا ہے اس کو بھی ساتھ میں سنائی دے دیتا ہے کہ آپ کی جو call ہے وہ record ہو رہی ہے تو دیکھیں یہ جو problem ہے ابھی سبھی phoneوں میں آ رہی ہے تو اس کو ہم بند کیسے کریں بینہ کسی app کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا تو ویڈیو کو لٹھ تک watch کرتے رہے ہیں تو دیکھیں دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں آپ جیسے کو بھی call کرتے ہیں اس کا جو آپ recording ہے وہ بند کرنا چاہیں ماننے جی recording کا مطلب ہے کہ announcement آپ بند کرنا چاہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے تو دیکھیں آپ کو سب سے پہلے اپنا جو mobile ہے اس کی setting میں چلے جانا ہے mobile کی جب آپ setting میں جاؤ گے تو یہاں پر آپ کا دیکھیں option آ رہے ہیں بہت سارے option آ گئے ہیں یہاں پر آپ کو نہیں ملے گا وہ اس پرکار سے ڈھونڈنے سے آپ کو اوپر اوپر آپ کے سامنے ایک option آتا ہے دیکھیں یہاں پر ایک سرط setting کا یہاں پر آپ کو دیکھیں ایک option لکھ دینا ہے text to speech یہاں پر اتنا لکھنے کے بعد آپ کے سامنے بہت سارے option آ گئے ہیں بھئی اس میں سے کونسا option open کریں گے آپ اوپری اوپر والا option open کریں گے جب آپ اوپری اوپر والا option جو ہے اس کو open کر دوگے تو یہ دیکھیں یہ سب سے بڑی اس کے اندر problem ہے یہاں پر آپ ایک نمبر پر دیکھ سکتے ہوگے speech rate یہ speech rate جو ہوتی ہے یہ کم سے کم اتنی ہوتی ہے یہ بڑ جاتی ہے جس کے اقارن یہ جو آپ کے موبائل میں screen recording یا جو بھی آپ record کرتے ہیں کسی کی آواز کو یعنی کی اپنا جو call کرتے ہیں وہ record کرتے ہیں وہ بتا دیتا ہے اور زیادہ speed میں بھی چلتا ہے آپ کو کیا کرنا یہاں پر آنے کے بعد آپ کو صرف اتنا کر دینا ہے یہاں پر اس کو reset کر دینا ہے جب آپ یہ reset کر دوگے اس پلے کے نسان کے سیڈے میں reset کا option ہے اس کو reset کر دوگے تو یہاں پر آپ کا جو option ہے وہ پھر سے بڑیہ طریقے سے ٹھیک ہو جائے گا اور آپ جو record کرو گے وہ اگلے والے کو سنائی نہیں دے گا اور دو نمبر option آپ کو میں بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے جب بھی آپ call record کریں تو کیا کریں مان لیجی میں یہاں پر call ملانے کے بعد آپ کے سامنے ایک option آتا ہے یہاں پر دیکھئے یہ option یہ دیکھئے یہ جو option ہے آپ کے سامنے یہ آ گیا ہے یہاں پر call recording آپ کیا کریں جب بھی call record کریں تو سب سے پہلے اپنی call کو hold پر کر دیں جب آپ hold پر کر دو گے تو اگلے والے کو سنائی نہیں دے گا کہ آپ کی call جو ہے وہ record ہو رہی ہے پھر آپ recording کو own کر دیں اور recording own ہوننے کے بعد unhold کر دیں اور اس کی recording ہو جائے گی سب بھی جو واضح ہے وہ recording ہو جائے گی